موسیقی ساتھ ستھری راجنیتی کے دعو پر بدنمت داغ لگ گئے وہ بھی ایک نہیں پورے بیس لاب کے پت کے معاملے میں عام آدمی پارٹی کے بیس ویدھائکوں کو راشتہ پتی نے ایوگ کے قرار دے دیا ہے سرسٹھ ویدھائکوں کے ساتھ تہلکے کے انداز میں ویدھان سبھا پہنچنے والی عام آدمی پارٹی کی طاقت تین سال ہوتے ہوتے چھالیس پر آگئی سافگوئی اور نیتکتا کی قسمیں کھانے والی گیجریوار ستھا کی ملائی میں ایسے پھسلے کہ تین سال میں ہی بیس ویدھائکوں سے ہاتھ دھونا پڑ گیا لاب کے پت کے معاملے میں بھسے آپ کے بیس ویدھائکوں کو چناؤ آیوگ نے شکروار کو ہی آیوگ کی ٹھہرا دیا تھا آج آیوگ کے اس فیصلے پر راشتہ پتی کی بھی مہر لگ گئے یہ فیصلہ کہ جریوال اور ان کی عام آدمی پارٹی پر ابھی تک کی سب سے بڑی چوٹ ہے لیکن پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس سپریم کورٹ جانے کا وکلپ ہے آئی کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک ہم اس نیائے کی گوہار کو لگائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے ہمیں نیائے ملے گا اور جس طرح سے چناؤ آیوگ نے پکشپات کون رویہ اپنایا ہے وہ اس کا نیائے ہمیں عدالت میں مل پائے کیجریوال نے ایک جھٹکے میں 21 ویدھائکوں کو سنسدی سچیو کے پد پر بٹھا دیا تھا سنسدی سچیو کے پد پر ویدھائکوں کی نیوکتی کو لے کر ویوات بڑھا تو کیجریوال سرکار 30 جون 2015 کو ایک بل لے کر آئی اسے بینا بحث کے پاس کرا لیا گیا 24 جون 2015 کو اسے ال جی نجیب جنگ کے پاس بھیجا گیا ال جی نے اسے راشترپتی کے پاس بھیجا راشترپتی نے اس پر چنانو آیوگ سے رائے مانگی چنانو آیوگ نے یاچی کا دائر کرنے والے وکیل سے جواب مانگا اس پر پرشانت پٹیل نے 100 پیج کا جواب دیا اس جواب میں کہا گیا تھا کہ یہ بل ہی آسمویدھانک تھا چنانو آیوگ نے اسے صحیح مانا اور راشترپتی کو صلاح دی کہ ویدھائک اب ویدھان صبح کے صدس سے نہیں بنے رہ سکتے جب چیف سیکریٹری کے سگنیچرز کا جس کے اندر چیف سیکریٹری نے بقاعدہ 11,75,000 روپے ان کے فنیچر پر خرچ ہوا ہے اس کا میمو نمبر اس کا ڈیٹ اور پی ڈیو ڈی کے ریکارڈ لیٹر سب چیزیں اس میں دیئیں اس کے اندر جو ان کے پارلیمنٹری سیکریٹریز کے لیے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے ان کے پارلیمنٹری سیکریٹری کے پانی اور بجلی کا بل سرکار دے رہی ہیں تو پھر یہ لوگ جھوٹ کس لیے بول رہے ہیں اب چنانو آیوگ اور راشترپتی کے فیصلے سے آپ دل ملا اٹھی ہے نیم قائدوں کی دھجیاں اڑا کر راجنیتی میں اترنے والے گیجریوال کے سپیہ سالار ابھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ سرکار چلانا بھی نیم قائدوں سے ہی ممکن ہو پائے گا خیج اتاری جا رہی ہے مکہ چنانو آیوکت اچل کمار جوتی پر ستہ کی سڑی گلی راجنیتی کے خلاف عام آدمی پارٹی ایک امید اور سنبھاونہ بن کر اوپری تھی لیکن تازہ فیصلہ بتاتا ہے کہ سنبھاونہوں کی ان گلیوں میں آج ستہ کی چاہت کا شور ہے آج تک بیورو تو ہمارے ساتھ راگف چڑڈا ہے وہ آم آدمی پارٹی کا پکش رکھیں گے ہمارے ساتھ آلوک مہتا ہے ورش پترکار ہے وہ سٹوڈیو سے ویشلیشن کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے نوپور شرما بیجے پی سے ہمارے ساتھ ہوں گے اب سے کچھ چکن کے بعد اور ہارون یوسف کانگریس پارٹی سے اس کارکٹرم کا حصہ بننے والے ہیں کمار وشواس نے کہا راگف چڑڈا کہ ہم نے اس معاملے پر سلاح دی تھی ہمیں کہا گیا کہ یہ سی ایم کا پریروجیٹیو ہے ہماری سلاح نہیں مانی گئی آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے تھے اور وہ آپ کو بتا رہے تھے آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ نہیں ہم نے تو صحیح کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ نہیں تھا جو پارٹی سے خفا چل رہے ہیں یا ان کو کچھ پارٹی سے لاب چاہیے تھا لاب نہیں مل پایا اس کے چلتے اس پرکار کے آروپ رتیاروپ لگائے جا رہے ہیں ان پہ میں ٹپنی کرنا واجب نہیں سمجھتا جو ان نے کہا ہے وہ ان کو مبارک یادی ان کو لگتا ایسا ہوا تو وہ اس میں خوش رہے ہیں ان کو مبارک پرنتو جہاں تک لاب کے پتھ ایسا کیوں ہے جو بھی آپ پہ سوال اٹھاتا ہے یا جو بھی آپ کو کوششن کر دیتا ہے کہ لاب کے پتھ کا پورا جو مسئلہ ہے اس کو ڈسٹروی کرنے بھی لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے ہم تو صحیح ہیں میں اپنی بات پوری کرلے ہاں کریے نا کریے پہلے بھی کری رہے تھے آپ میں نے روکا تھوڑی ناپ کو دیکھیں ایسا ہے کہ پارلیمنٹری سیکریٹری یعنی کی سنسدی سچیو بنانے کا جو وشیش ادھکار ہوتا ہے وہ اس سمیے کی سرکار اس سمیے کے منتریوں کا ہوتا ہے کیول ڈلی میں ہی سنسدی سچیو نہیں بنایا گئے جب موڈی جی گجرات کے مکھے منتری تھے موڈی جی نے آدھا درجن سنسدی سچیو بنائے شیورات سنگھ چوہان نے مدی پردیش میں بنائے وسندرہ راجے نے راجستان میں بنائے ایمل کھٹر نے ہریانہ میں بنائے ہر سرکار سنسدی سچیو بناتی ہے اور یہاں تک کی ان سرکاریں جیسے موڈی جی نے جب بنائے ان کو گاڑی بنگلہ اور منتری ستر کا درجہ بھی دیا ہم نے اس پرکار کی کوئی چیز نہیں دی ہم نے تو کہا وہی نہ گاڑی دیں گے نہ بنگلہ دیں گے نہ پھوٹی کھٹی کھٹی ہم کام کریں گے آپ نے ان سے یہ کیوں نہیں سیکھا کہ چناب آئے ہوگا راشت پتی کسی پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہوتے ان کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا جاتا جیسے آپ لوگ اچھال رہے بیٹھ کے یہ بھی تو سیکھ لیتے نا پھر ان سے دیکھیں ایسا ہے کہ سمیں 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 پر ہم نے اس دیش کے لوگتنتر میں یہ دیکھا ہے چاہے وہ اندرہ گاندی جی کے 75-77 کی ایمرجنسی کا سمیں ہو چاہے آج مودی جی کے شاسن میں سمیں ہو ایک ایک کر کے جو سنستائیں ہیں جو اوٹونوموس انڈیپینڈنٹ ریسپیکٹیبل انسٹیٹیوشن ہیں اس دیش کے ان کا راجنیتی کرن مورہ ختم کرا جا رہا ہے 75 دیکھا ہوتا نا تو آج یہاں بیٹھے نہیں ہوتے آپ یہ بولنے کے لیے پرانتو آج اگر اس کے 75 سے تلنا کریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 75 میں موں کھلنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے جنہوں نے دیکھا 75 ہر چیز کو ایمرجنسی سے تلنا کر دینا ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑا آسان ہوتا ہے لیکن ایمرجنسی کیا ہوتی ہے یہ اگر آپ نے دیکھی ہوتی واقعی تو آپ کو پتا ہوتا کہ ایمرجنسی میں بیٹھ کے ٹی وی پہ بھاشن نہیں دیے جاتے تھے میں بتا ہوتا دیکھیں آچھا اس سمیں تو شاید ٹی وی تھے بھی نہیں پر گھوشت اپاکار اور گھوشت اپاکار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موڈی جی نے بقاعدہ سائن کر کر پروکلومیشن حالات اس سمیں دیش کے لوگ تنتر میں اتھپن ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے چاہے وہ ڈلیتوں کی ہتھیا ہو چاہے منورٹیز کی ہتھیا ہو چاہے دلیتوں کو آواز ڈھٹھا ہے ان پر 20 ڈلیتوں کو ڈیل میں ڈالیتوں کو بچا اور چاہے سنستھاؤں کا 20 ڈلیتوں راجنیتی کرن ہو اور یہ آپ کی چوری پکڑی جائے تو اس دیش میں امرجنسی ہو گئی ہے آپ کی چوری پکڑی جائے تو اس دیش میں سب کچھ گلت ہو رہا ہے ایک سیکنڈ سر میں نے آلوک جی سے سوال پچھا روی جی سب سے بڑی بات یہ ہے بولی آلوک جس طرح سے آلوک جی کو سلی نا امرجنسی کی صحیح ڈیفنیشن بتائیں میں کہہ رہا ہوں امرجنسی بھی ہم لوگوں نے دیکھا اس کے بات سیونٹی سیون میں چناؤ بھی ہوئے لیکن دیکھئے اہنکار جب جب اہنکار آیا ہم یہ تو نہیں کہہ رہے رام راون کی رات اللہ تو کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن جب اہنکار نیرواچن آیوگ دشپکش ہے یا نہیں ہے ارون کیجریوال جی بھی سرکاری سیوہ میں رہ کر مکہ پنتری کے پت پر پہنچے تو اب یہ کہیں کہ چیپ کمیشن بنا وہ تو ہو نہیں چکتا چونکہ وہ تو کام نوکری کرتا تھا گزرات میں نیرواچن آیوگ میں جب جانا تھا یا کوئی شکایت ہے یا مجھے دکھ درد ہے دیر سال چلتا چلتا رہا اور یہ کہہ رہے ہماری اہنکاری بھول جو کئی بار آدھرنی کیجریوال جی ارونہ رائے کے ساتھ کیا کیا انہ ہزارے کے ساتھ کیا کبار اٹھرات کو چھوڑ دیجئے وہ بہت سوارتی ہیں بہت دل کے ویدرو میں ہو گئے انہ ہزارے نے آپ کو دنڈے بارے تھے آپ کے خلاب کچھ کیا تھا ارونہ رائے نے کیا کیا تھا کیجریوال کے ساتھ انہوں نے میرے پاس بھیجا تھا کی رہتے ہوئے بھی ڈھنڈا کر رہا ہے انجیو چلا رہا چاہتا ہے تب انہوں نے مہتی دی ارونہ رائے کو ڈھککا دے دیا جب اندولن آگے بڑھا تو اس لیے یہ سب اہنکار کا نتیجہ اپنے بیس کئی اچھے ویدھایق جو کام کر سکتے تھے ان کو اپنا تانہ شاہی بنا دیا گیا آج اس کا نتیجہ ہے یہ موڈی جی جو کر رہے آپ ایورجنز یہ تو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے اگر نہیں بیٹھے دیکھیں روحیتی جس طریقے سے یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اس میں مہارت حاصل کر لی ہے سچا یہ ہے کہ گیارہ بار الیکشن کمیشن نے ان کو موقع دیا سننے کا اور گیارہ بار میں سے ایک مرتبہ اس لیے نہیں گئے کہ یہ کہتے رہے کہ پی آئی ایل ہائی کورٹ میں پڑی ہے ایک تھرڈ پارٹی نے پی آئی ابھی جو کل کی ڈیٹ ہائی کورٹ میں تھی ہائی کورٹ جج نے یہ بات کہ آپ کو اتنے موقع دیئے گئے آپ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کو نہیں ہوئے آج راگف جج چڑھا تھی بلکل بھی نہیں کیونکہ ان کی مہارت جھوٹ میں چھل بازی میں پوری ہو گئی ہے آج جس طریقے سے ڈلی کے لوگوں کو انہوں نے چھلا ہے میں سمجھتا ہوں سمجھدان نے اپنا کام کیا ہے ان کی باکرات بتاتی ہے کہ تین سال میں جو حال انہوں نے دلی کیا ہے آنے والے چناؤں میں جو حال انہوں کریں گے وہ پوری دلی دیکھی راگف چڑھا اگر آپ لوگ نے اچھا کام کیا ہے اور آپ کے ساتھ نائم صافی ہوئی ہے تو ان 20 ویدھائکوں کو جانے دیجئے چناؤں میں واپس آ جائیں گے 20 کے 20 چنکے آپ لوگ ساری سمجھدانک سنستاؤں کو دھتا بتا بتا کہ ان کو بودھ کیوں بتانا چاہتے چھیک ہے تین بندو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلی چیز چناؤ یدی دلی میں ہوں تو ہم بلکل بڑھ چڑھ چڑھ چناؤ میں حصہ لیں گے ابھی پچھلا چناؤ بوانہ میں ہوا تھا بائی الیکشن اس میں بھاجپا اور کانگریس کو جتنے ووٹ ملے تھے اس دو گنا ووٹ آم آدمی پارٹی کو ملے تھے تو دلی میں ہم 24 سنوائی کے دوران دونوں پکشوں کی وکیلوں سے کچھ سوال جواب کرتا ہے اس کو ہائی کوٹ کا فٹکار نہیں کہتے ہیں اور اگر اس پرکار سے سنزیشن لائز کر ہارون صاحب بتائیں گے تو آپ چار سوال پوچھے ہائی سوال 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 سنوائی ہوتی پہلے سنوائی یہ ہوتی ہے اور دوسری سنوائی ہوتی ہے میریٹس آب دا کیس پہ یہ 23 سن لیجی یہ 23 23 جون 2017 کا آخری order آخری order election commission کا میں آپ کے channel پہ رکھ بنانا دوسری چاول لے آتا چنوائی ایک بار بھی تھا ایک دم ذمہ داری سے آپ کے channel پر کہہ رہا ہوں پوری ذمہ روحی جی آپ کے چینل پہ رہے ہوں نوپر شرما آگئی ہے نوپر شرما وہ کہہ رہے ہیں 23 جون کے بار بھی چنوائی آئیو کے سامنے ان کسی ویدائی کا وقت کھلا نہیں ہوا تھا اس سوال کے دوران یہ کہیں نہیں تھے نوپر شرما رکھی اپنی بار مجھے اگر بولنے کا موقع ملے گا بولوں گی سب سے پہلی بات یہاں پہ راگف چڑھا بیٹھ کے دلتوں کی ہتیا ان کو شرم نہیں آتی کہ دلت سماج کی بات یہاں اٹھاتے ہیں لیکن دلت سماج سے آئے وے راشترپتی کو ایجنٹ بتاتے ہیں یہ دوگلی راجنی تھی اور اتنی گھٹیا راجنی تھی ابھی بند کر دے دوسری بات یہ کہتے ہے جون یا جولائی 2017 کا آیا تھا میرے پاس ایک نیوز آرٹیکل پڑھائے بھارتی جن ٹائمز آف انڈیا کا لکھا ہوا جس میں چار نوویمبر کی نیوز آرٹیکل صاف کہتا ہے کہ فریش نوٹس اسیو ہوا تھا ان 20 پارلیمنٹری سیکریٹری کو کہ 20 نوویمبر تک 20 نوویمبر لاز ڈیٹ تھی 2017 آپ اپنا جواب دیں اور یہ کہ رہے کہ آپ سوال جواب کو آپ فائنل آرڈر نہیں کہہ سکتے جناب انہیں لیگل آپزرویشن کہا جاتا ہے اور بار بار کہا کہ آکے اپنا جواب دیجئے آپ نے کیوں نہیں دیا آپ اپنا آپ سمجھتے ہیں کہ جتے انسٹیوشن ہیں آپ کے ساب سے چلیں جناب آپ سوال 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 میں کتنا دم تھا اب میرا سوال راگف چڑڈا یہ ہے 20 نومبر تک اگر آپ کو تاریخ ملی تھی تو کیا آپ دفتر کا ہائی کورٹ اور سوپریم کورٹ اس کا اچھت اپائے کریں گے اور اس پرکار کی ریکممنڈیشن کو کچھرے کے ڈببے میں پھیک یں پرانتو ایک راجنیتیق پہلو آپ سمجھ لیجیے راجنیتیق پہلو یہ ہے کہ جب یہ لوگ بری طریقے سے ڈلی میں چنان ہار گئے اور ستر میں سے کئی سیٹے بھاچپا کو ملی تو انہیں نے ہر پرکار کا پریاست کرا ہمارے موڈی کے ایجنٹ ہے جیسے چنان آیوگ کو آم آدمی پارٹی نے بی جی پی اور موڈی کا ایجنٹ بتا دیا ہے سوال یہ ہے کہ نا کھاتا نا بہی جو کیجری وال کہیں صرف وہی سہی بریک کے بعد آئیں گے تو وستار سے اس پر چرچہ کریں راگف چڑڑا ہمارے ساتھ ہوں گے نوپور شرما ہمارے ساتھ ہوں گی حرون یوسف اور آلوک مہت آج ہم آپ دکھا رہے ہیں ڈلی کا راج نیتی دنگل جہاں ارون کی آم آدمی پارٹی کو 20 بدھائکوں کی بھانی ہو گئی آم آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے انہیں اپنی بات رکھنے کا موقع چون آو آی نے دیا کیونکہ وہ نریندر موڈی کے اشارے پر کام کر رہا تھا راشتر پتی نے انہیں ملنے کا سمیہ نہیں دیا اور چھٹی کے دن رویوار کو فیصلہ دے دیا کیونکہ وہ نریندر موڈی کے اشارے پر کام کر رہے تھے اور اس بیچ ارون کیجری وال کا ٹویٹ ہے انہوں نے لکھا ہے ہمیں پرطاڑت کیا جا رہا ہے ٹویٹر کا سہارا لیا ہے انہوں نے لکھا ہمیں 66 سیٹے ملی تھی تو میں چونک گیا تھا اور ساتھ ہی خرید نے کی کوشش کی گئی یہ ہم آدمی پارٹی پہلے سے کہہ رہی ہے اور خرید نہیں پائے تو ان کے ویدھائکوں کو سدن سے باہر کرنے کا یہ راستہ نکالا گیا ہے نجف گڑھ میں اس بیچ ارون کیجری ریوال کے خلاف پردرشن ہو رہا ہے دلی میں یہ بھی ایک خبر اس وقت بڑی آ رہی ہے تو ارون کیجری وال وکٹم کارڈ لے کر آئے ہیں ارون کیجری وال کو آج کالے جھنڈے دکھائے گئے ہیں راگف چڑڈہ ہمارے ساتھ ہیں راگف چڑڈہ آپ ہی کی سرکار کے لاؤ ڈپارٹمنٹ نے جو ریپورٹ دی اور دلی کے مکھ چناؤ ادھکاری نے جو لیٹسٹ ایکٹ دیا اس میں صاف صاف ہے کسی بھی منتری کے ساتھ دلی میں کوئی سنصدی سچیو ہونے کا پراؤدھان نہیں ہے اور آپ دلی کی تلنا باقی راجیوں سے کر کے کیوں جنتہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیب اور سنترے ایک ساتھ تولے جا سکتے ہیں تو جب ڈلی سرکار جب شیلہ دکھشی جی چلائیں سائم سکھ برما جی چلائیں تب وہ سنصدی سچیو بنا سکتے ہیں اروند کی اجری سچیو سنصدی سچیو نہیں بنا سکتے ان کو disqualify کر دیا جاگا دوسری چیز سمبیدھان بھاچپور کونگریس کے لیے ایک سمبیدھان طور پر چناوائیوگ میں کہا کہ ان جو سنصدی سچیو کو بنایا گیا ہے نا انہیں پیسہ دیا نا بھگر کی بھگر بھگر سکتے بھگر سکتے ایک سکتے دو پرکار کے سمبیدھان یدی دو پرکار کے سمبیدھان یدی اس دیش میں بنائی جائیں گے کچھ بیجی بھی بھگر ان کی سکتے لیکن آپ کی سرکار کے سرکار کا جو کرتہ تھا وہ پھٹ گیا سرکار پر نہیں پڑے گا یہ کوئی بھی نہیں نہیں ایک سکر یہ تو اماندار تھے ہی نہیں آپ اماندار تھے نا ان کو تو اپنے پہلی کا کیا چور پارٹیاں ہیں آپ ہی نے بتایا تھا نا دلی کی دلتا کو کیے چور ہیں آپ ہی نے لگایا تھا نا کوسٹر شیلا دکھشت چور ہے آپ ہی لے کے بیٹھتے تھے نا 370 پرنوں کی دستاویت جس کے بعد کوئی جازمی نہیں کرنا پایا شیلا دکھشت بتائی نا اس پر آپ کی امانداری پر اس لیے سوال ہے کیونکہ آپ نے امانداری کا ڈھول پیٹا اب وہ پھڑ گیا اس لیے آپ پریشان ہو گئے نوپر شرما اب مجھے بتائیے صاحب سنگھ ورمہ اگر سلسدیہ سچی رکھتے تو وہ جائز ہوتا ہے ایسا کیوں ہے بتائیے نوپر شرما اس کے بعد ہاں اجیم آکرس کو جواب لوں گا آپ سے بیجے پیٹ کرنے کے نوپر جیے راگف چڈہ کون کس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے راگف چڈہ ایک سیکنڈ شور بچانا پل کیجئے یہ تصویریں دیکھئی جائے ارون کیجریوال کا ویروض ہو رہا ہے نجف گڑ میں کالے جھنڈے دکھائے جا رہے ہیں ارون کیجریوال کو ان کے خلاف لوگ نارے بازی کر رہے ہیں ہنگامہ ہو رہا ہے بیجے پی کارے کرتا ہوں نے ارون کیجریوال کو کالے جھنڈے دکھائے ہیں نجف گڑ میں چناؤ آیوگ فیصلہ کر دے تو چناؤ آیوگ بکا ہوا ہے راشتر پتی فیصلہ دے دے خلاف پہ تو راشتر پتی بکے ہوئے ہیں میڈیا سوال کریں تو میڈیا بکا ہوا ہے کیول کوئی اگر نہیں بکا ہوا ہے تو وہ عام آدمی پارٹی ہے نوپور شرما اپنا کومنٹ پورا کیجئے یہ تصویریں چلتی رہیں گے بتائیے دیکھئے میں صاف کہنا چاہتی ہوں کہ راگرف جی یہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو عام آدمی پارٹی کو اچھی طریقے سے ایکسپوز کر رہے ہیں انہوں نے ابھی بتایا کہ پانچ بجے کی دنگل ڈیبیٹ پہ بھی یہ بیٹھے ہوئے تھے جناب ایک درشت نے مجھے ٹویٹ کر کے بتایا کہ پانچ بجے کی ڈیبیٹ میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ دوہزار سولہ کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ایسی کا اب آپ یہاں پہ بول رہے ہیں حلہ بول کے اندر کہ جون دوہزار سترہ کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہم آپ کے اوپر وشواس کیوں کریں جو بچوں کی جھوٹی قسم کھاتا ہے جو یہ ایفیڈ ایفیڈ سائن کر کے کہتا ہے نہ بنگلا لوں گا نہ گاڑی لوں گا پھر بھی لے لیتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ نہ سپورٹ لوں گا اوپوزیشن کا نہ دوں گا پھر بھی کانگریس کے سپورٹ سے سرکار بنا لیتا ہے اتنے جھوٹوں کی برات ہیں آپ پہ وشواس کیوں کیا جائے اب آتی یہ بات آپ کے پارلیمنٹری سیکرٹری پوسٹ کی اپوائنمنٹ کی ایشو نہیں ہے آفیس آف پروفیٹ میں اسی پہ آری روہی جی آفیس آف پروفیٹ پارلیمنٹری سیکرٹری تو رہی سکتے ہیں لیکن پارلیمنٹری سیکرٹری کار ایکسس کریں آفیس آف پروفیٹ کو آہ اللیگل ہی کریں تو یہ لیگل مدہ یہاں بنتا ہے آپ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے آپ کی سرکار کا نوٹیفیکیشن دکھانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو آپ نے اکیس پارلیمنٹری سیکرٹری کو آفیس آلوٹ کیے بکایدہ روم نمبر کے ساتھ یہ سائن کیا ہے پی کے دباس نے آپ پلیز بجرہ کمپلیٹ کرنے دیجئے راغف جی میں آپ کے بیچ میں نہیں بولی جب سائیب سنگھ برما جی آپ کو پورا ٹائپ ملے گا آپ اتنے اتااولے ہوں گھبرا رہے ہیں آپ کی چیف سیکرٹری ایلکشن کمیشن کو لکھ کے کہتے ہیں کہ 11 لاکھ روپے ہم نے خرچ کی ہے 11 لاکھ روپے ہم نے خرچ کی ہے پارلیمنٹری سیکرٹری کے اوپر آپ کی چیف سیکرٹری کہتے ہیں ہائی کورٹ کہہ رہا ہے ہائی کورٹ غلط کہہ رہا ہے کیا ہائی کورٹ کو تو آپ جھٹلا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہائی کورٹ کہہ رہا ہے سنوائی کی تمہیں موقع تو دیا تھا تم گئے کیوں نہیں اب یہ کونٹیمٹ کو کورٹ ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے observations کو بھی آپ جھٹلا رہے ہیں ہائی کورٹ نے صاف observe کیا ہے جناب ہائی کورٹ نے صاف ارے وہ چل رہی ہے observation تو ان کی ہے نا سوال تو آپ سے ہے نا کہ آپ گئی کیوں نہیں آپ کتنا جھوٹ بولیں گے کبھی تو چپو جاؤ آپ کا وولنٹیر سی آئی پھیکتا ہے اربین کے جیوال کی اوپر ارے مجھے موڈی جی مروا دیں گے ارے میری جان خطرے میں لیکن ہوتا کچھ نہیں نہ آپ کے پاس کوئی تتھیا ہے نہ آپ کے پاس کوئی ایبیڈنس ہے بس جھوٹوں کا گول مول ہے کل آپ آ جائیں گے ہورڈنگ کے ساتھ موڈی جی پلیچ کام کر رہے دیجئے سوائے موڈی اور اس کے ریویو کے اور دیش ویدیش میں ورلڈ کلاس فیول کرنے کے آپ لوگوں نے کام ہی کیا ہے اتنا ہی بتا دیجئے راجب جی آپ کے جو پردائے پورا پاس ہو چکا ہے آپ آج ایلی گانیٹی اس کی نہیں ہے کہ پارلیمنٹری سیکرٹری پوائنٹ ہوئے ہیں آج ایلی گانیٹی یہ کامریس کے سامنے میں وہ کہہ رہے ہیں سنسلیہ سامنے گئے تھے نوپور شرما آپ کی آواز بند پلیز نوپور شرما اب آپ اپنی انرڈی ویسٹ کر رہے ہیں آواز روک دی ہم نے آپ کی تھوڑی دیر کے لیے ہارون یوسف آج ایم آکن کا حوالہ ابھی ابھی راجب چڑھا نے دیا کہ شریلا دکشت کے سامنے میں بھی سنسدیے سچیب بنائے گئے تھے ایک تو یہ بتائیں کیا ویدھائی کو کو ہی سنسدیے سچیب بنا کے ان کو دو دو پت دیئے گئے تھے اور مکھے منتری کا سچیب ہونا اور ہر منتری کے سنسدیے سچیب ہونا اس میں انتر ہے یا نہیں بلکل انتر ہے پارلیمنٹری سیکٹری چیف منسٹر تھے اور روہید جی میں ان کا جو جھوٹ ہے کیونکہ یہ چالبادی کر رہے ہیں ڈلی کے لوگوں کے ساتھ ڈلی کے اندر جب ہم نے پارلیمنٹری سیکٹری بنایا تھے شیلا جی نے تو اس کا باقاعدہ ایل جی کو بل بنا کے بھیجا تھا جو راشت پتی کو گیا تھا وہاں سے اپروو ہو گیا ہے انہوں نے تو راشت پتی نے ڈس اپروو کیا اس کے بعد ان کو پارلیمنٹری سیکٹری تو منسٹرز بنا کے رکھا انہوں نے ان کا ایک پارلیمنٹری سیکٹری پندرہ ہزار روپے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لئے گیا اور اس کا کوئی ذکر نہیں ہے نہیں کر رہے آج جس طریقے سے ہائی کورٹ کو الیکشن کمیشن کو گمانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی یہ راگف چڑڑا جی دلی کے لوگ چہرے کو پہچانتے ہیں جن لوگپال کا وہ ناٹک جو آپ دلی میں کر کے گئے تھے برہتہ چار میں آدھی کیبنٹ باہر ہے آپ کی اگر پچاس ہمیلے اگر لوگپال ہو تو پچاس ہمیلے آپ کے چہرے میں ہو اس طرح آپ نے دلی کو دکھا لیا ہے دلی کے لوگ یاد کر رہے ہیں اب یہ باشن سم آپ کو گیا ہو چناوی چڑڑا جی آپ کے باشن سے پہلے آلوگ جی کو سنیے آلوگ جی آپ کا بھی بھاشن ابھی رکھ جائیے تھوڑا سا آلوگ جی کو بھی سنیے پہلے تھوڑا سا آلوگ جی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آم آدمی پارٹی راشت پتی پہ سوال اٹھائے چنہ وائیوک پہ سوال اٹھائے میڈیا پہ سوال اٹھائے ہر ویکتی پہ سوال اٹھا دے جو ان پہ سوال اٹھائے ان کے سوال جائز ہو باقیوں کے نا جائز ہو کیوں روحی جی لوگ تنترے میں ان کو اتھیکار ہماری آلوشنہ کرنے کا پورا ہے وہ آپ کی ہماری شکایت کریں سمجھ میں آتا ہے لیکن سمیدھانک پدوں پر جو ہیں میں بار بار یہی نمیدن کر رہا ہوں ندباچان آیوگ بھی لگ بھگ جیوڈیشری اس کا بھی ویسا ہی درجہ ہے جو عدالت کا ہوتا ہے چونکہ وہی چناؤ کے آیوگ آوید گھوشت کرتا ہے وہی چناؤ آیوگ کرواتا ہے ابھی بھی بھی اس کے چناؤں ہوں گے تو وہی چناؤں آیوگ کر رہا آنے والا ہے اسی طرح سے راشترپتی تو سب سے گریمہ بیپد ہے جس کو سب نمانا انٹی راماراو میں ابھی جکر کرنا چاہوں گا انٹی راماراو والے معاملے میں ابھی کتنا ہی سرکار یہاں پر بہومت والی تھی کانگریزی سرکار تھی اس کے بعد بھی راشترپتی چاہیں اور ان کے ہی راشترپتی بھی چناؤں ہوئے تھے آپ کو روئی جی ایک لائن جرور کہوں گا آپ ایک آتھ فلم دیکھیں جو مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا سب کو ہی ہم جتنے ویدھایا گے سب کو بنا دیتے ہو مکمانتری مجھے تاہی فلمی سٹائل میں آپ لوگوں کو سنسری سچیو بنا دے نیرواشن آیوگ کو بھی برا کہیں آپ سب کو برا کہیں اصلی سمجھ سے یہ ہے کہ انہوں نے ساری دھجیاں سمجھدان کی کانونوں کی نیموں کی اڑا دی اور اس کے بعد جنتہ کے اوپر دھوکہ دے رہے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ جاتے ہیں ابھی بھی کہجیو بھائی جو ٹویٹ کیا ہے کہ صاحب ہمیں تو بھگوان نے بنایا ہے اب بھگوان سے بھی کل شکایت نہ کرنے لگے کہیں کہ بھگوان کی کرپا سے اوپر والی کی کرپا سے ہماری سر سر سیٹ آ گئی جنتہ کی وجہ سے آئیے جنتہ کی جو پیکشا ہے وہ بھگوان سے بھی کم نہیں ہے راگف چڑھا کمبھا لوڑ کے گھی پینا چاہتے تھے آپ لوگ اب پکڑے گئے تو وکٹم پلے کر رہے ہیں جی دیکھ یہ ایسا ہے اس دیش میں اس لوگ تنتر میں ہر وکٹی کو جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے آلوچنا کرنے کا حق ہے آج سے دو تین ہفتے پہلے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی چار جج بہار آئے انہوں نے پریس کونفرنس کری اور خود مکھے نیاہی دیش کی چیف جسٹس آف انڈیا کیا لوچنا کری اور ان کی روئیہ پہ سوال کھڑے کرے تو ہر وکٹی کو کسی بھی سنسطہ پہ سوال کھڑے کرنا واجب سوال کھڑے کرنے کا پورا دیکار ہے چڑھا جی آپ کو کوئی نہیں رکھتا ہم سے زیادہ پلیٹ فارم آپ کو کوئی دیتا بھی نہیں میڈیا سے کہ آپ سوال کھڑے کیجئے میں یہ پوچھ رہا ہوں چڑھا جی کانون ویبسطہ کو جاننے والے جج اگر سوال کھڑے کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے آپ لوگ بیسک نہیں جانتے ہیں کہ مکھے منتری سنسدی سچے بڑھ سکتا ہے دلی میں منتری نہیں رہ سکتے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم سوال کھڑے کریں راسترپتی پر دلی کے دلی سر ویدائک تک تو آپ کو چلانا نہیں آرہا آپ راسترپتی کو چلانج کرنا چاہتے ہیں دلی کے پرنسپل سیکریٹری دلی کے پرنسپل سیکریٹری نے چنانو آیوگ میں اپنا پورا بیان درچ کرایا چٹھی لکھیوں کہ نہ ان کو بیتن دیا گیا سراسر گلت کہہ رہے ہیں نہ گاڑی دی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کو چنانو آیوگ میں موقع نہیں دیا اب آپ کہہ رہے ہیں پرنسپل سیکریٹری نے ساری بات رکھی تھی دوسری چیز پندرہ آزار لے رہے تھے گاڑی بیتن دیا جاتا ہے پرنسپل سیکریٹری جانتا کو مت کنفیوز کریے پرنسپل سیکریٹری سرکار کی طرح سے اپنا پچھ لکھتا ہے پھر آپ کہتے ہیں پرنسپل سیکریٹری دوسری چیز سنلی گی چلیے آپ کے نمبر پر کے بتا دوں راگل جی آفیس نمبر سننے گے آفیس نمبر سننے گے دیکھئے میں نے کسی کو نہیں رہوکا لیکن آپ کا تو گانت کیا ایک سیکنڈ نوپور سرما ایک سیکنڈ نوپور سرما ان کا پوائنٹ بیلیڈ ہے آپ کے بیچ میں وہ نہیں بولے تھے میں آپ کو پورا سمیں دوں گا آپ رکھ جائیے آپ پورے دفتروں کے نمبر بتائیے گا ایڈریس بتائیے گا ہمیں کوئی آپ پتی نہیں ہے پہلے ان کو پورا کرنے دیجئے روئے جی ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ہم نے روکا تھا ان کو بھی آپ تھوڑا سمیں جائیں لیز تھوڑا رک جائیں رک جائیں راگف پوری کیجئے اپنی بات سنکشپ میں بہت سمیں نہیں مل پائے گا جب ڈلی سرکار کے پرنسپل سیکریٹی نے خود چیف الیکشن کمیشنر کو چٹھی لے کے کہا کہ نہ ویتن نہ بنگلہ نہ گاڑی نہ کوئی فائل دیکھی نہ کوئی میٹنگ میں گئے یہ صاحب بات ہے یہ on record الیکشن کمیشن میں بھی اب کیا لاب کا پدھ ہے نہیں ہے الیکشن کمیشن نے ہمیں اپنا پچھ رکھنے کا موقع نہیں دیا تو ہم نیائے پانے کا کتروازہ کھٹ کٹائیں یہ بڑی سرالسی بات ہے جہاں تا کس کا راجنے کے پہل ہو ہے یہ بات سوالنا دیکھیں آپ کے چینل پر میں دو باری روہ جی روہ جی میں آپ کے چینل پر آپ کے چینل پر دس باری پوچھ چکا ہوں آپ کے چینل پر دس باری بھاجپا سے پوچھ چکا ہوں کہ بھئی جب صاحب سنگھ ورما جی بھاجپا کے مکھے منتری تھے دلی میں انہوں نے سنسدیے سچے پتائے انہوں نے آپ کو بتایا تو کہ مکھے منتری کے پاس سنسدیے سچے ہو سکتا ہے دلی میں منتریوں کے پاس نہیں ہو سکتے بتایا تو انہوں نے آپ کو اور یہی آپ کے لارڈ اپارٹمنٹ نے لکھ کے دیا اور اسی کے آدھار پر چناؤ آیوگ نے کاروائی کی سب سے بڑی بات یہ ہے وہ کہہ رہے کہ انہوں نے لوگ جھوٹ پھیلانے کا پریاس کر رہے ہیں یعنی کہ ہم جو جھوٹ پھیلائیں اس کو مان لیا جائے دوسرا کوئی کچھ بھی بولے تو اس کو جھوٹ بتا کے خارج کر دیا جائے ہم بریک کے بات آ رہے ہیں کیا ایمانداری کا ڈھول پھٹ گیا ہے اللہ بول آپ دیکھ رہے ہیں آخری پڑا پر ہم اس وقت ہے اور سوال یہ کہ عام آدمی پارٹی پکڑے جانے پر سیدھے راشترپتی اور چناؤ آیوگ پر سوال اٹھا رہی ہے نوکر شرما بریک کے پہلے آپ بتانا چاہتی تھی کون کون سے آفیس آلات ہوئے بتائیں جلدی سے سمیں کم ہے چالیس سیکنڈ آپ کے پاس ہے کہ نہیں میرا میرے جواب کا انتظار تھا دیکھیں راگف چڑڈا جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ذرا بولو مجھے دس سیکنڈ بیس سیکنڈ سے زادہ نہیں لگے گا پلیز پلیز مجھے بولے دیجئے راگف چڑڈا جی ان کے تمام پروکتہ آم آدمی پارٹی کے گول گول چکروں میں گھوم رہے ہیں انہوں نے پوچھا انہوں نے پوچھا ساہیب سنگھ مرمہ جی کے آدھین جب سنسدی سچیف رکھے گئے تھے مافی چاہتی وہ کانون کے دائرے میں تھے دوبارہ دور آ رہی ہوں سنسدی سچیف میں کوئی illegality نہیں ہے لیکن ایکسس ٹو آفیس آف پروفیٹ وائل پارلیمنٹری سیکرٹری پوست illegality یہاں ہے جب آپ کو پردام مکھڑ جی جب راشتپتی جی تھے تب انہوں نے منع کر دیا کیونکہ آپ نے ریٹروسپیکٹیو لی ڈیلی ایمیل ایمینڈمنٹ ایکٹ کو ریٹروسپیکٹیو لی امنٹ کرنے کی کوشش کری تو آپ نے پھر اس کے بات آپ جب کوٹ گئے ہائے کوٹ کہ بھائیہ رد کرتو الیکشن کمیشن کی الیکشن کمیشن کی پوری انٹیروگیشن پر وہ سپٹیمبر دوزہ کمیشن منع کی گئی آپ نے بیوکور بنایا ہے پچھلے دو سال کیونکہ آپ تو ہارم یوسف تیس سیکنڈ لاس کومنٹ آپ کے پاس دیکھیں ابھی راگف چڑڑا جی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی بھتہ نہیں دیا آدھر شاستری جو ان کے ودایق ہیں اور پارلیمنٹری سیکٹری تھے وہ دلی سے باہر گئے تھے کسی سیمینار میں پندرہ ہزار دو سو کچھ روپے ان کو پیمنٹ کیا گیا اس پارلیمنٹری سیکٹری یہ کس طریقے کی دھوٹی پارٹی ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہ ہر چیز کے اوپر قانون کو یہ نہیں مانیں گے ایسا لگتا ہے کہ اپنی عدالتیں خود بنائیں گے اپنا سمویدان بنائیں گے اور ایک کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں پیسلے لیتے رہے لیکن دلی کے ترقی کو نہ روکے دلی کے لوگ کو گھرا کر کے جو آپ سمیسی مکرس مت کیجئے گا وہ ان کو دھوکہ دینا بند کریں آپ چار چار باری اور پروکتاؤں کے پاس چلے گئے آپ ٹی وی پہ وکٹم پلے نہیں کر سکتے سمیس آئے کر رہے ہیں بولیں ساہا دیش دیکھ رہا ہے سب سے زیادہ کون بولا ہے اس جی بیٹھ میں آپ بولیے دونوں بیجے پی اور کانگریس والے آپ کے چینل پر یہ بات مان گئے کہ دو پرکار کے قانون ہے ابھی نوپور جی بھی یہ بات مان گئے کہ وہ قانون الگ تھا جب بیجے پی اور کانگریس دلی میں سنسدیے سچے بنائیں اور انہیں اپنے لیے الگ قانون کی درکار ہے ہمارا قانون الگو ہمارا سمیدان الگو ہمارا راجشپتی الگو ہمارا چونہ وائے ہوگا کیا حدالت اس دلیل کو مان لے گا فیلال اتنہ ہی حلا بول میں دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں آج تک موبائل پر بھی آپ دنگل اور حلا بول دیکھ سکتے ہیں اپ ڈاؤنلوڈ کر لیجے یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آج تک ڈاٹ ان نمسکار لیتیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے